چینج کر دیا اب میں دوبارہ جاتا ہوں اسی فیملی کے اندر اور ایک اور میں نے یہ بنایا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں دیکھ یہ والا ڈیزائن ہے لیکن اس کی ہائٹ اور ڈیمینشن اتنی ہیں جتنی کی ریکوائرڈ ہے اب اس کی ایکسٹروجن یہاں پہ ہائٹ کتنی ہونی چاہیے ایکسٹیریر کے پر کلک کر لیں ایٹ فیٹ یہاں پہ اس کو میں سیلیک کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں سیلیک کر لوں ایٹ فیٹ تو اس کو میں نے اس کے ساتھ لنک کیا ہوا اب میں اس دیزائن کو بھی لانا چاہتا ہوں اپنی اسی پروجیک کے اندر تو یہاں پہ سیمپل آ جاؤں گا اور اس کو میں لوڈ کر لوں گا لوڈ انٹو پروجیکٹ اور اسی پروجیک کے اندر لوڈ کر لوں گا پھر اس کے بعد دوبارہ 3D میں آ جائیں گے یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ایلیویشن ہے کرٹن وال کی اوپر اس گلاس کی جو 3D پروفائل ہے وہ میں چینج کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ملٹیپل چینج کر لوں تو ملٹیپل کو کیسے کریں گے اسی طرح ہم ان کو ان لاک کرتے جائیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو سیلیکٹ کر لیں گے یہاں سے کنٹرول کا بٹن پریس کریں گے کنٹرول کا بٹن پریس کریں گے تو آپ ملٹیپل سیلیکشن کر سکتے ہیں اس میں سمپل آپ نے گلاس کے اوپر اپنا ماؤس پوائنٹر لانا ہے یہاں پہ سیلیکٹ ہو رہا ہے کبھی نہیں ہو رہا تو آپ یہاں سے اس کو سیلیکٹ کیا ہے پھر یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کر لیں ملٹیپل سیلیکشن میں پرابلم آ رہی ہے انڈویجویل ایک ایک کو کر لیں گے اب یہ تین سیلیکٹ ہو گئے ہیں تو یہاں پہ آ جائیں اور اس کو سیلیکٹ کر لیں تو تینوں چینج ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے ساروں کو اس طرح انلاک کرنا ہے پہلے انلاک کرنے کے بعد آپ نے ان کو ایمپلیمنٹ کر دی رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر اگر میں نے موڈیفیکیشن کرنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اسی فیملی کو دوبارہ اوپن کر لیں یہ والی فیملی اور میں چاہتا ہوں اس کی تھوڑی سی موڈیفیکیشن کروں ایکسٹروجن میں جائیں گے اور یہاں پہ اس کی میں وٹ چینج کر لیتا ہوں ان کو میں ڈیلیٹ کر دوں اور اس کو میں تھوڑا سا قریب کر کے دوبارہ بنا لیتا ہوں تھوڑا سا اس کو میں پتلا کر لوں اب اس کو اور قریب کر لیتے ہیں اس کی میں کوپی لے لیتا ہوں یہاں پہ ملٹیپل فینش کر لیں چیک کر لیں یہاں پہ ایک فارم بنا لیتے ہیں نیچے ٹاپ یو سے تاکہ ان دونوں کے اندر کنٹینیوٹی آ جائے اور اس کو میں یہاں سے سائٹ پہ کر لیتا ہوں کوپی لے لوں اور 3 ڈی میں یا فرنٹ میں چیک کر لیتے ہیں اس کو جیسی فینش کریں گے تو یہ چیز آ جائے گی اب اس کو میں لنک کر لیتا ہوں یہاں سے اوپر اس لائن کے ساتھ 3D میں چیک کر لیتے ہیں تو یہ چیز آگئے اب اس کو material چینج کر کے دینا ہے یہاں پہ میں select کر لیتا ہوں اور اس کا material میں change کر دوں کوئی بھی default select کر لیں اور یہاں پہ library میں جائیں اور appearance library اس میں میں select کر لیتا ہوں metal میں steel یہ ٹھیک ہے یہاں سے اس کو میں cross کر لیتا ہوں apply اوکے اب دوبارہ اس کو میں نے load کرنا ہے load into project کہے گا کہ override کر لیں اس کو میں override کر لوں گا اور اب 3D میں دیکھتے ہیں اس کو تو یہ چیز آگئے بالکل آپ کے اپنی مرضی ہے material میں میں ابھی detail میں نہیں گیا realistic میں جائیں گے تو جو material ہم نے وہاں پہ assign کی ہے وہ یہاں پہ آ جائیں گے یہ میں نے کچھ زیادہ یہ بنا دیا اس کو اوپر چلا گیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو آپ اپنا custom elevation وہ بنا سکتے ہیں curtain panel کے اوپر اچھا اسی طرح اگر آپ کے پاس curtain wall related curtain doors ہیں تو آپ نے پھر اس کو کیسے use کرنا ہے اس میں اور میں detail میں فیلال نہیں جاتا ایک important point ہے جو کہ میں آپ کو کروانا چاہتا ہوں اور وہ point کیا ہے کہ ابھی تک ریوٹ کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ doors اس کے پاس اس کے اندر جو ہیں وہ اس کے اندر اپنی custom doors پہلے سے پڑی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ میں اور مختلف قسم کی doors اس اپنے project کے اندر use کرنا چاہوں ٹھیک ہے تو وہ میں کیسے کروں گا اس کے لئے جیسی آپ doors کے اوپر click کریں گے تو آپ نے click کرنا ہے load family load family پہ click کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے doors پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو مختلف قسم کی doors ملیں گے کیا لکھا ہوا ہے curtain wall double glass door اسی طرح curtain wall double store front تو یہاں پہ جو curtain wall والی جو doors ہیں وہ کام کرے گی صرف curtain wall کے اوپر یعنی کہ glass کے اوپر اور اسی طرح جو عام doors ہیں یہ عام walls کیلئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آ جاؤں گا residential میں فیلال ایک residential جیسی select کریں گے تو آپ کو اس کے اندر اس کی مختلف types نظر آئیں گے types کو select کریں اوکے کا button press کریں یہاں پہ اس door کے علاوہ ایک اور door family ہم نے import کی door family import کی اور اس کی اندر ہمارے پاس اس door family کی types آ گئیں with different sizes ٹھیک ہے اسی طرح کر میں یہاں پہ load click کرتا ہوں اور یہاں پہ میں دوبارہ doors میں آتا ہوں تو اب یہاں پہ select کرلوں گا store front door open کر لیتا ہوں open کرنے کے بعد جہاں پہ یہ door بھی import ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ بھی implement نہیں ہو رہی تھی اس وجہ سے اسی طرح window اگر آپ نے import کرنے ہے different window کے اوپر click کریں load اور آپ آ جائیں گے w for window double click کر لیں تو window کے folder میں آپ آ جائیں گے یہاں پہ مختلف قسم کے آپ کو windows نظر آئیں گی آپ انٹرنیٹ سے بھی different window family door family download کر کے use کر سکتے ہو اب فیلال اس کو یہاں پہ میں یہ والی family select کر لیتا ہوں تو اس کی جو types ہیں یہاں پہ مجھے بھی نظر آئیں گی یہ ساری types بھی آ گئیں اب یہاں پہ مجھے یہاں ماؤس پوائنٹر کے قریب ایک cross assign نظر آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ hosted family ہے اس کے لیے wall کا ہونا لازمی ہے جب تک wall نہیں ہوگی یہ window نہیں بنے گی اور یہ والی wall جو ہے یہ وہ والی wall نہیں ہے جس کے لیے یہ window بنی ہے دیکھیں تو اس wall کے لیے اس کی اپنی custom window ہوگی curtain window اس wall کے لیے اپنی custom curtain door ہوگا تو curtain door ہوگا تو curtain wall پہ لگے گا ٹھیک ہے curtain wall door صرف curtain wall پہ لگے گا simple door simple wall پہ لگے گا ٹھیک ہو گیا اب میں یہاں پہ آتا ہوں for example یہاں پہ میں نے door لگانا ہے تو tap press کر لیتے ہیں اس کو میں نے select کیا unlock کر لیں گے unlock کرنے کے بعد اس کے اوپر جو جو چیزیں میں لگا سکتا ہوں اس panel کے اوپر تو یہاں پہ click کر لیں گے اور یہاں پہ مجھے جو options آئیں گی نظر آ جائیں گے جیسے میں door curtain wall یہ لگا سکتا ہوں جو میں نے design کیا وہ لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے جو net سے اس کے related download کیا وہ لگا سکتا ہوں اس کے جیسے میں click کروں گا یہاں پہ change ہو جائے گا door آ جائے ٹھیک ہے تو ہم custom door اور windows import کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اگر آپ نے اپنا door بنانا ہے تو آپ نے اپنا door بنانے کے لیے کیا کرنا ہے new family اور door door کا template ڈھونڈا ہے اب یہ door ہے curtain wall door ہے تو اس کا template اگر ہم استعمال کریں گے curtain wall کا door template تو یہ کام کرے گا صرف curtain wall کے اوپر اگر ہم simple door select کریں گے تو یہ ابھی کام کرے گا کس چیز کے اوپر simple wall کے اوپر تو یہاں پہ اگر میں simple wall select کر لوں تو اس کی properties آ جائیں گی لیکن اس چیز کے اندر modeling سے پہلے میں آپ کو generic modeling techniques کرواؤں گا modeling techniques کرنے کے بعد آپ اس کے اندر کام کر سکھو گے ٹھیک ہے تو فیلال تو میں نے جہاں تک کروا دیا جو تیار models ہیں وہ آپ کیسے import کرو گے ان کو کیسے use کرو گے اس کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا ہے اس کی پوری کہانی different ہے یہاں پہ modeling technique کی تو فیلال میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اس کو میں close کر لوں اور بس یہاں تک کافی ہے ٹھیک ہے تو نہیں ایک چیز اور رہتی ہے walls walls بہت ضروری ہے ایک آخری wall ہے یہ بہت ضروری ہے میں چاہتا ہوں کہ walls کا کم از کم یہ portion ختم ہو جائے walls کے اندر جو third type ہے last type walls کے اندر جو third type ہے بیٹھ جو وہ ہے last one اور وہ ہے stack wall ٹھیک ہے stack wall سے جیسے ہمیں اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے stack کا مطلب ہے ایک چیز دوسرے کے اوپر ایسے رکھنا سمجھا گئی اور یہ stack wall بنتی ہے different basic wall سے stack walls بنتی ہے different basic wall سے تو میں ایک basic wall بناتا ہوں یہاں پہ دیکھیں for example میں یہاں پہ آیا basic wall ایک میں نے select کی اس کو میں نے select کیا duplicate لے لی اور اس کو میں نے نام دے دیا one for example اوکے کا بٹن میں نے پریس کیا اور edit میں گیا اور اس کا size میں define کر لیتا ہوں اس کی width let's suppose three feet ٹھیک ہے اس کی میں نے width کتنی define کی three feet اوکے کا بٹن پریس کر لیں apply اوکے پھر میں ایک اور اب جب میں wall بناوں گا تو three feet کی wall بنیں گی ٹھیک ہے یہاں سمجھا گی اب میں دوبارہ edit type میں جاتا ہوں duplicate لے لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو میں two کا نام دے دیتا ہوں اوکے کا بٹن پریس کریں edit type میں جائیں اور یہاں پہ میں اس کو نام دے دیتا ہوں two کے بعد width nine inches اور اس کو میں material دے دیتا ہوں brick ٹھیک ہو گیا یہاں پہ اگر میں wall بناؤں اب brick wall بنے گی nine inch کی اور اس کا نام ہے two دو wall ہو گئی نا اس کو میں نام دے دیتا ہوں concrete کا material edit میں جاتے ہیں edit type یہاں پہ material میں جا کے select کر لیتا ہوں concrete ٹھیک ہو گیا اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں استعمال کروں stack wall میں تو یہاں پہ آ جائیں گے wall نیچے آ جائیں اور stack wall click کر لیں easy ہے مشکل نہیں ہے اس کو click کر لیں گے click کرنے کے بعد edit type میں چلے جائیں گے edit type میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ صرف ایک بٹن نظر آئے گا جس کا یہاں پہ edit کا option ہوگا اس کو آپ click کر لیں یا میں اس کو duplicate لے لیتا ہوں custom my stack edit کا button press کریں گے تو آپ کو یہاں پہ صرف دو layers نظر آئیں گی ٹھیک ہے دو layers نظر آئیں گی ایک میں میں select کر لوں گا for example یہاں پہ یہاں پہ کدھر گیا one ٹھیک ہے اور دوسرے میں میں select کر لیتا ہوں two preview check کر لیتے ہیں آپ کو یہ preview ایسے نظر آ رہا ہے سمجھا رہے ہیں اب یہاں پہ جو two ہے یا one ہے یہ کیا تھا تین فیٹ تھی تری فیٹ تھا نا اور concrete تھا اور two ہے وہ brick تھا تو میں اس کو ایسے استعمال کر سکتا ہوں کہ as a footing footing کو استعمال کرنے کے لیے میں اس کو select کر کے down کر دوں گا یہ نیچے آ جائے گا اور wall اوپر چلا جائے گا total feet اس کی 20 foot height ہے اب تھوڑا سا اس کو side way کرتے ہیں تو یہاں پہ کچھ options ہے اس کی height 3 feet ہے one کی height variable ہے یہاں پہ اگر اس کی height میں کر دوں for example اس کو offset کر لیتے ہیں نیچے لے جاتے ہیں minus minus 15 feet 0 کر لیں offset نہیں اس کی height میں کر لیتا ہوں 15 feet یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں اس کی height میں نے 15 feet کر دیں اب یہ foundation جو ہے اس کی نیچے آ گئی میں کر لیتا ہوں for example اس کی height 19 feet تو یہ 1 feet آپ کی footing آ گئی ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں اس کی straight footing ہے نیچے تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب میں ابھی فیلال اس کو okay کر لیتا ہوں اور okay کرنے کے بعد apply کرتا ہوں اب میں جو wall بناؤں گا وہ جو wall بنے گی اس کے ساتھ نیچے footing بھی ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کیا کر سکتے اس stack wall کے اندر کہ تین چار مختلف قسم کی wall بناو آپ دونوں کیا discuss کر رہے ہو سیدھے بیٹھو پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک اور stack wall میں insert کر دوں گا ایک اور wall type insert کر دوں گا basic wall آپ اس کے لئے foundation design کر سکتے اس کے علم سے آپ چاہتے ہو کہ جب میں wall بناوں تو اسے ساتھ foundation بھی بنے سمجھا رہی ہے اب یہ wall میں نے بنا لی north یا east سائٹ میں میں جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ چیز آگئی یہ wall جو میں نے بنائی ہے اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ wall start ہو زمین کے نیچے سے ایک اور level میں بنا لوں گا footing کتنی level تک گئی ہے let's suppose یہ zero level ہے اور foundation یہاں پہ تقریباً گئی ہے پانچ foot تک ٹھیک ہو گیا اب میں جب اس wall کو select کروں گا تو یہاں پہ کہہ لکھو base constraint level three میں نے select کر لینا کیونکہ میں نے نیچے ابھی level three بنایا نام اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے کہ آپ proper اس کو پتہ چل سکے اب میرا one جو ہے یہ ہوگا پھر two ہوگا پھر three ہوگا تو میں ابھی فیلال three کو select کر لیتا ہوں تو نیچے آ جائے گا اور top constraint میں select کر لوں گا level level two نہیں بلکہ یہ level two سے اوپر گیا ہوا ہے اس کو آپ select کر لیں unconnected ہے level one تک کرتے ہیں پھر بھی delete ہو رہا کیوں کہہ رہا ہے wall is shorter than the minimum height allowed by its type یعنی کہ جو type ہے اس کی جو height میں نے بتائی ہے اس سے minimum ہے اس وجہ سے یہ اوپر delete ہو گیا ہے level کی height بھی آپ کے پاس کم از کم اتنی ہونی چاہیے کہ وہ اس سے زیادہ ہو وہاں پہ میں نے زیادہ بتائی ہے اس وجہ سے اگر میں اس کو کم کرنا چاہوں تو کیسے کروں گا دوبارہ میں جاؤں گا اس کو select کروں گا edit type میں جاؤں گا اور یہاں پہ edit کا button ہے پریس کرنے کے بعد sample height 12 feet کر دوں گا اس کو میں کم کر دوں یہاں پہ میں کر دوں 12 feet اور یہاں پہ اس کی height میں کر دوں 12 feet ٹھیک ہے ٹوٹل 13 ہو جائے گا ٹھیک ہے اوکی کا button پریس کر لیں اب اگر میں اس کے ساتھ اس کو link کرتا ہوں wall کو تو level number 2 اب ٹھیک آ رہے ٹھیک ہے نا تو اس کی footing یہاں سے آئی اب اس کا اگر میں section کاٹ تا ہوں اس جگہ سے ٹھیک ہے section کاٹ نے کے لئے میں کیا کروں گا section line top ڈیو سے آئیں گے یہ ہے section میں نے section کاٹ نہیں آئی ٹھیک ہو گیا اور اب اس کے اندر split میں لے کے آتا ہوں ٹھیک ہو گیا اس کو آگے لے جائیں یہ area جہاں پہ آپ اس کو لے کے جائیں گے section وہاں پہ کٹے گا اب اس کو ہم چیک کرتے ہیں proper location پہ رکھنا اس کو یہ ٹھیک نظر آئے گا ٹھیک ہے اب اس کو میں کم کر لے تو یہاں پہ ہے توپ کانسٹرینٹ لیول تو آہ باٹم کانسٹرینٹ لیول تھری نیے چلا گیا اب ٹھیک ہو گیا جو چیزیں کٹ رہی ہیں وہ آپ کو یہاں پہ کٹڈ نظر آرہی ہیں تو سٹیک وال سے ہم کیا کر سکتے ہیں فونڈیشن کی ایک اس سے ہلپ لے سکتے ہیں ایک سے زیادہ والز بنا لیں اور ایک وال اور پھر اس کے بعد دوسری وال پھر تیسری وال سٹیک کر لیں اور سٹیک وال کریٹ کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے پروجیکٹ میں استعمال کریں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا